آج چھ جولائی دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہاوہ کے ہیں میٹھے بچے باپ کا بننے سے تم بگر کوڑی کھرچے سیکنڈ میں جیون مکتی کا ادھیکار پا لیتے ہو نشچے ہوا اور ورسہ ملا نشچے ہوا اور ورسہ ملا بابا کہتے ہیں بابا نے آپ کو ایڈاپٹ کیا بھگوان نے آپ کو پیدا کیا بس آپ کو نشچے ہونا چاہیے کہ اب میں بھگوان کا ایڈاپٹڈ بچہ ہوں صرف نشچے چاہیے اب میں بھگوان کا بچہ ہوں بس اتنا نشچے رہے اسی کی یاد رہے ورسہ ملتا جائے آٹومیٹک پلانٹ ہے یہ اسمریتی کا سارا کھیل ہے پہلا پرشن ہے شروع بودھی یعنی سمجھ دار بچوں کا کرتب یہ کونسا ہے بچے تو ساری ہیں ایک سمجھ دار بچے کیسے پتلے گا سمجھ دار کون ہے اتر ہے سچی یاترہ کرنا یعنی سدرشن چکر فیرانا سچی یاترہ کرنا اور کرانا یہی شروع بودھی بچوں کا کرتب ہے ڈیوٹی ہے آپ کی تو سچی یاترہ ہے من منا بھاؤ اس یاترہ سے اور دھکوں سے بچ جائیں گے ابھی کہتے ہیں چکر رگاؤ چکر رگاؤ تو دنیا بھر کے چکروں سے بچ جاؤ گے کیونکہ جیسے باپ کلیانکاری ہے ویسے شروع بودھی بچے باپ سمان کلیانکاری ہوں گے کلیان صرف من منا بھاؤ میں ہی ہے بس پیار سے میں حتمہ ہوں پانجو پرمدام میٹھے بابا پیارے بابا بس وہی یاد آنا چاہیے چاہے کتنی بھی بھیڑ میں ہو پھر بھی فیلک اور میں اکیلا ہوں میں اور میرا بابا اکیلا ہوں تب بھی سوچو بابا میرے ساتھ ہے یہ ہے شروع بودھی بچوں کی نشانی دوسرے پرشن ہے باپ تم بچوں کو کونسی بات کہتے ہیں یہ بھی شروع بودھی بچوں کی نشانی ہے باپ تم بچوں کو کونسی بات کہتے ہیں جو تم سب کے کان میں سناتے رہو اوپلی نہیں بولنی کان میں سناتے رہو ایسی کونسی بات ہے جو کان میں سنانی ہے سنو بابا اتر ہے بابا کہے بچے تم مجھے یاد کرو یعنی کسی دیدھاری کو یاد نہیں کرنا کیوں نہیں یاد کرنا دیدھاری کو رہو دیدھاریوں کے ساتھ میں رہنا دیدھاری کو ساتھ میں ہے پر یاد نہیں کرنا کیوں کیونکہ دیدھاری کو یاد کریں گے تو دے اپیمانی بن پڑیں گے دیدھاریوں کی یاد آئے گی ان کی باتیں یاد آئیں گی ان کی کام یاد آئیں گے ان کے سمد یاد آئیں گے اس لیے سدیو سمجھو اس لیے سدیو سمجھو دیدھاری سم مرے پڑے ہیں کیا سمجھنا ہمیشہ یہ جتنے بھی دیدھاری جنہوں نے دھارن کی ہے یہ سم مرے پڑے ہیں کیونکہ شریف تو بناسی ہے جانا تو ہے ہی ہے تو کیا کریں ہمیں باپ کو یاد کرنا ہے ہم تو آتمہ ہے نا ہمارا تو عوی ناشی بابا ہے نا ہمیں بابا کو یاد کرنا ہے اب یہ بات سب کے کان میں سناتے رہو یہ بات سب کے کان میں سناتے رہو گیت ہے تقدیر جگہ کر آئی ہو ایسے نیا پر آئے تقدیر جگہ ہے تب ہی تو بابا کے بنے ہیں بابا کا بننا مانا تقدیر جگنا کتنا ریگلر رہتے ہو سمبلو اپنے تقدیر کو اور 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 جگہتے جا رہے ہو اوم شانتی بچوں کی تقدیر بنانے میں کوئی خرچہ لگتا ہے ماں باپ کے پاس بچہ پیدا ہوا آیا بچوں کو کچھ خرچہ لگا ورسہ پانے کا ورسہ پانے میں خرچہ لگا یعنی پیدا ہونے سے ہی باپ کی ملکیت کا ورسہ مل جاتا ہے بابا کی پروپرٹی بچے کی آٹومیٹکلی پروپرٹی بن جاتی ہے پھر اخبار میں بھی لکھتے ہیں نا کی فلانے ورس کا جنم ہوا بچوں کو کوئی خرچہ لگا نہیں بچے نے جنم لیا ان کو تو کوئی خرچہ نہیں اب کوئی بہت دنوان ہے بچے نہیں ہیں ایڈاپٹ کرتے ہیں گود کا بچہ لیتے ہیں اب بچے کا کوئی خرچہ لگا کچھ بھی نہیں ماں باپ کے خرچہ لگے گا نا بچے کا تک خرچہ کچھ نہیں لگا تو ایسے ہی یہاں بھی گایا جاتا ہے سیکن میں جیون مختی سارے سیکن میں جیون سارے میں جتنے بندن ہیں دیکھ دیکھے بندن ہی تھے آہ بس دیکھ سمریتی سے نگل گئے میں تو آتمہ ہوں میرا پتہ پرم آتمہ ہے یہ سمریتی آئی بندن خلاص مخت ہو گئے جیون سے بندنوں سے جیون مخت ہو گئے وہ بھی سیکنڈ میں اب دنیا والے اب دنیا والے دنیا والے بھل جیون مختی کا عرص نہیں جانتے اب یہ تو جانتے ہو وشو کے مالک جیون مخت دیوتا ہے تھے وشو کے مالک ہوں تھے جیون مخت دیوتا ہے تھے تو بھارت میں ہی جیون مختی ہوتی ہے اب باپ پوچھتے ہیں باپ کا بننے میں کوئی خرچہ لگتا ہے بس کچھا لگا بس بابا میں آپ کا ہوں میں آپ کا ہوں گایا بھی جاتا ہے جنہ کو سیکنڈ میں جیون مختی ملی صرف صرف باپ کی پہچان ملی جن کے لیے باپ یکتیاں بتلاتے ہی رہتے ہیں یکتی کیا ہے بتاؤ سب سے امپورنٹ گچن بتاؤ پار لوکک پرم پیتا پرماتما سے آپ کا کیا سمبند ہے پرم پیتا جب پرم پیتا کہتے ہیں وہ تو باپ ہے اور باپ کہتے ہیں میرا بننے کے لیے خرچہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں تو صرف میرا بنو خرچہ کچھ بھی نہیں ایک سیکنڈ میں جیون مختی جب سے بابا کے بنے ہیں خرچہ لگا کچھ کوئی فیس دیا ہم نے کوئی کچھ دیا کچھ بھی نہیں اور بندروں سے خلاص خرچے کی بات ہی نہیں اڑتی بچہ آیا کیا خرچہ ہوا تم باپ کے بنتے ہو تمہارا کیا خرچہ ہوا صرف بدھی سے ہی نشجہ کیا کہ میں آپ کا ہوں سمجھتے ہی ہیں باپ سے سورک کی بادشاہ ملتی ہے کیونکہ باپ ہے سورک گر چیتا ورسہ ملتا ہے ہیون کی بادشاہ کیا ورسہ ہے سورک کی بادشاہ بس نشجہ کی بات ہے نا پائی بھی خرچہ نہیں کرو تو یاد سے ہی تم ہیرے جیسا بن جائیں گے نشجہ ہو گیا کہ وہی میرا باپ ہے دینے والا بس ایک وہی ہے بس اب اس کو یاد کرتے رو ورسہ بڑھتا جائے گا ہیرے جیسے بنتے جائیں گے ہم لکھتے بھی ہیں تم جیون مقتی پا سکتے ہو کوڑی بھی خرچہ کرنے بنا تم کو باد شاہی مل جائے گی تم کتنے دھکے کھاتے ہو بھکتی مارگ میں یاد راؤں پر منش بہت دھکے کھاتے ہیں ان میں پندے بھی رہتے ہیں یا کوئی دھرماؤ پرش دھکے کھلاتے ہیں دھرم کے نام پر بندے ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں یاد راؤں پر چلو پیسے بھی بہت خرچ کرتے ہیں ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے یہ باب تو سمجھاتے بہت ہیں پرنتو یہ بابا تو سمجھاتے بہت ہیں پرنتو کسی کی تقدیر میں نہیں ہے تو یہ بدھی میں بیٹھتا نہیں یہ بات اگر آپ کی بدھی میں نہیں بیٹھ رہی ہے تو سمجھو میری تقدیر ہی ماری ہے پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی یکتی نکال دھکے کھانے والوں کو بچائیں صرف بابا کی ملی سنا پھر جا کر سنا یا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بابا کا گیان سنا دیا کسی کو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کسی کو کیا بولنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اب ٹرین میں یاترہ کرنے جاتے ہیں کیا یکتی نکالے بابا جیسی یکتی بتلاتے ہیں وہ کوئی عجن عمل میں نہیں لیا تو کیا کرے کیا یکتی ہے کوئی کو بھی پیار سے سمجھانا چاہیے پتت باون گیان کے ساگر سے آپ کا کیا سمبند ہے کیونکہ اس سمیں تک بابا کو سمچ نہیں لکھا کہ بابا اس دھندے میں میں لگ گیا ہوں میرا بزنس ہی یہی ہے میرا روحانی بزنس ہی یہی ہے تو فلانے فلانے سے پوچھا ہے وہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی بابا کو سمجھ چار نہیں دیتے بابا سے تم ایک شکن میں جنک مثل جیون مقتی پا سکتے ہو اگر سبجیک ٹو کنڈیشن یہ پہلی حل کی تو کونسی پہلی کونسی پہلی تھی پتے تپاون گیان کے ساگر سے تمہارا کیا ریلیشن ہے پرم پیتہ پرماتمہ سے تمہارا کیا سمجھ ہے بابا بابا فسٹ کلاس بات سناتے ہیں کیا کرو پلاسٹک پر چھوٹے کار چھپ والو اچھے پوسٹ کار ہو جو کہیں بھی بھیج سکے پہلے پہلے پوسٹ کار ہی ہوتے تھے بھیج دیتے تھے اب تیرتوں پر تو دککے ہی کھاتے رہتے ہیں تم لکھ بھی سکتے ہو کی جنم جنمان تر کے دھکوں سے چھوٹنا چاہتے ہو تو یہ پہلی حل کرو جہاں بھی لوگ جاتے ہیں یاترہ پہ جا رہے ہیں چھوٹے کارڈ سب پہلے خواہل لکھ لو وہ سب کو بڑھ دو اس پہلے رہ دو بس اسے حل کرنے سے ایک سیکنڈ میں جیون مکتی پاس سکتے ہو بابا اکشر تو دیتے ہی ہے کوئی بدھی وان بچہ ہو بابا بچہ یہ سمجھ دار بچہ بدھی جس کی کام کرتی ہو کوئی بدھی وان بچہ ہو جو ٹھیک ریتی لکھ کر آوے اور اچھا چھپا کر بھیجے اب بڑے شہروں میں کام جھٹ ہو سکتا ہے سارے ان کے مشین ہی وہاں پر ہے بہت سندر پلاسٹک ایک کار ہو اس میں تری مورتی کا ٹھپا لگاوے یا نہ لگاوے بابا یکتیاں بہت اچھی بتاتے ہیں اب جنہ کو سیکن میں جیون مکتی ملی یہ صرف لکھا ہوا ہے صرف گاتے رہتے ہیں پتہ کوئی کو نہیں بھل اشتا وقر گیتہ میں ہے اشتا وقر نے جو گیتہ لگی ہے اس میں ہے پرنتو اس سے کوئی سمجھ نہیں سکتے جو اشتا وقر گیتہ ہے اس میں لگی ہے راج جنہ کی بات اب بابا نے کہا سمجھ نہیں سکتے اس سے بھی کیونکہ دانت کتھائے ہیں اور تم پریکٹیکل میں سمجھ بیٹھے ہو اور کسی کے سمجھ ہے ہی نہیں اب سمجھ دار ہے دنیا میں سمجھ دار ہے تو ایک گوڈ فادر سمجھ دار ہے تو ایک گوڈ فادر باقی سب کو راون نے نون سنسیبل بنا دیا ہے یعنی پاون کو سنسیبل اور پتیز کو نون سنسیبل کہا جاتا ہے اس بے حد کی بات کو کوئی جانتے ہی نہیں اتنی جبز بات ہے سنسیبل کون اور نون سنسیبل کون ہے یہ تو بالکل سمپل ہے صرف بولے ہاں برو بر ہمارا پتا ہے ادھر بولے لوگ نے ہاں پر ہم پتا سے کیا سمند ہے ہمارا پتا ہے اب پتا ہے پتا سے تو ضرور بگر کوئی خرچہ بچے کو ورسہ مل نہیں چاہیے باپ کی پوپٹی آٹومیٹلی بچے کی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ورسہ مل جاتا ہے اب لوکک باپ سے بچے کو ورسہ ملتا ہی ہے جیمن بند کا یہ ایک ہی باپ ہے ہمارے لوکک باپ سے لوکک باپ کا بچہ بنا تو اس کو ورسہ ملا جیمن بند بس بندن شروع ہوگی اس کے ریلیشن ماں باپ بھائی بہن یہ بندن بندن کھٹا گیا دیکھ بندن بڑھتا گیا لوکک ماں باپ نے کیا دیا بندن دکھ شانتی پرشانی سٹارٹ ہوگی اس کی تو یہ ایک ہی باپ ہے جس کو کہا جاتا ہے پتت پاون پتتوں کو پاون بنانے والا اب یہاں تو ہے ہی راون کا آسور ہی راج سبھی یہاں پتت ہے اب ہی تو یہ ایشور باپ ہے کہتے بھی ہے نا ہیون لی گوڑ فادر تو اس سے ہی ہیون کا ورسہ ملنا چاہیے ہیون کہا ہی جاتا ہے نئی دنیا کو پرانی دنیا کا تو مہا وناش سامنے کھڑا ہے اب جتنا دیری ہوتی جائے گی منشیوں کو وناش کا نشطہ ہوتا جائے گا دیکھ رہے لوگوں اب یہ تو بہت سورے ورلڈ میں تیار پڑے ہیں یہ تو مہا وناش ہی کریں گے تو منشیوں کو دل میں آتا بھی جا رہا ہے سمجھتے ہیں کل بھی لڑائی چھڑ سکتی ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ موت سامنے کھڑا ہے تم بھی بتلاتے ہو ہم پرجا پیتا برمہ کمار کماریاں ہیں شیو بابا کے بچے تو ہے ہی ورسے کے حق دار بن جاتے ہیں بس بس صرف باپ اور ورسے کو یاد کرو صرف بابا کو اور ورسے جو مل رہا ہے اس کو یاد کرو کار کار میں بھی یہ اکشر ڈالنے ہے کھتو کر رہے ہو دوسروں کی سیوہ بھی تو کرنی ہے نا یہ ایک ہی پہلی حل کرو تو ایک سیکنڈ میں بگر کوڑی خرچہ جیون مکتی مل سکتی ہے کرنا کیا ہے صرف باپ اور ورسے کو یاد کرنے کا ہے بس سورغ کا مالک بن جائیں گے نا پھر سورغ میں بھی نمبر وار پز تو ہے نا پوسٹ پوزیشن تو اپنی اپنی ہے نا گیان سے پھر آپ پہ ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے اب یہاں پیسے عادیت کی تو کوئی بات ہی نہیں تو بابا ہمیشہ بچوں کو کہتے ہے مانگنے سے مرنا بھلا مانگنے سے مرنا بھلا چاہے بابا سے مانگنا ہو اس سے بھی مرنا بھلا کیوں کیونکہ باب سے ورسہ پا لیا پھر مانگتے کیوں ہو اما باب دونوں چاہتے ہیں ایک لڑکا ہونا چاہیے جو وارث ہو جو ماری آگے پروپٹی کو چاہتے ہیں ہر ماں باپ اور تم ابھی بابا کے بچے ہو نا بابا کہتے ہیں تم ابھی بابا کے بچے ہو نا سب فادر کہتے ہی ہو نا بابا نے اب ایک لڑکا تم ماری کو برا دیا پروپٹی آنے شروع ہوگی کیا چندہ کرتے ہو اب اس پروپٹی کو سنبھالو آگے بڑھتے رو پھر تم تو بچے بنو ایک بچہ چاہیے تم تو بچے بنو اب غوان کے اب دیکھ کو اس ملتی نہیں ملتی باپ آتماؤں سے بات کرتے ہیں ارے لڑکے تو تم ہمارے ہو نا پھر کیا گرو کیا ڈوٹی ہماری پھر مجھے اور ورسے کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو ان لڑکوں یعنی آتماؤں سے بات کرتا ہوں برہمہ تندوارا برہمہ کے بھی تم بچے ٹھہرے بیکے کہلاتے ہو تو برہمہ کے بچے ٹھہرے نہیں تو برہمہ کے گھر آ کیسے سکتے ہو یہاں کیسے آ سکتے ہو اردو اس کے بچے نہیں ہو برہمہ کمار کمار کو ورسہ ملتا ہے دادے کا شیبابا کو نمی دادا برہمہ باب تو شیبابا دادا سورکر چیتا کوئی برہمہ نہیں ہے تمہارا گرو تو کوئی برہمہ نہیں ہے ست گرو تو ہے ہی ایک یہ برہمہ بھی اسی سے سیکھتے ہیں ایسے نہیں کسی کر وہ چلا جائے گا تو ہم گدی پر بیٹھ جائیں گے نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے ست گرو ایک ہی ہے دنیا میں تو ہوتا ہے گدی پر مجھے گدی ملے یہاں ملے یہاں کوئی گدی نہیں ملتی کسی کو یہ ہمارا ست چا گرو تو ایک ہی ہے ہم سب ان سے سکھ کر صدگتی کو پاتے ہیں بچے سرویس بہت کر سکتے ہیں بہت چانس ہے کہاں چانس ہے سے وقع مندیر و آدھی میں بھی یہ کارڈ لے جا کر سمجھا سکتے ہو کوئی کام کر کے دکھا وے آج سب کی ڈوٹی ہے کسی نے کسی مندیر میں پہنچ جانا کسی نے کسی کو گیان دے دی دی نا کہ پرم پیتا پرماتمہ سے تمہارا کیا سمجھ ہے پتی تپاون گیان کا ساگر پرم پیتا پرماتمہ سے تمہارا کیا سمجھ ہے یہ کارڈ پر لکھ کوچن مار کر دو بس جواب مانگتے رہے ایک سے اب بابا جو یکتی بتاتے ہیں بڑی ہی ایزی ہے پھر بابا جانچ کرتے رہتے ہیں دیکھیں کہاں سے سمچار آتا ہے کہ بابا ٹرین میں ہم نے دس بیس سے یہ پرشن پوچھا اب ایک سے پرشن پوچھیں گے تو دس سنیں گے گھر میں بیٹ کسی کو سمجھا یا یہ کوئی بڑی بات تھوڑا ہی ہے بہار جاؤ بہار والوں کو مندیر میں ٹرین میں کہیں جاؤ ان کو سمجھاؤ تب بڑی بات ہے تو باپ کہتے ہیں کرنا کیا ہے صرف باپ اور ورسے کو یاد کرو چھوٹے بچے کو تو بدھی میں نہیں رہتا ہاں جب بالگ ہوتا ہے تب ہی بدھی میں رہتا ہے تمہارے تو آرگنز بڑے ہیں چاہے ایک دن کا بچہ بھی ہے یہاں پر آرگنز تو بڑے ہیں سیکنڈ میں سیکنڈ میں جیون مختی ملتی ملتی جانتے ہو بابا ہمیں سر کا ورسہ دیتے ہیں بیچار منوش دنیا والے کون ہے بیچار منوش باہر بہت دکے کھاتے رہ دے ہیں انہوں کو دکے سے چھڑائے کیسے دکتی مار میں کدے دکے کھا رہے ہیں اس میں یکتیاں بہت چاہیے کتنی بچیاں گھر بیٹھ لکھتی ہے کہ بابا ہم تو آپ کے ہو گئے کبھی دیکھا بھی نہیں بابا سے ملی بھی نہیں لکھتی ہیں بابا ہم آپ ہی کے ہیں آپ سے ورسہ ہم لے کر ہی رہوں گی ماریں بھی کھاتی رہتی ہے ایسی بچیاں بہتوں سے آگے جا سکتی ہے تم تو مار بھی نہیں کھاتے ہو تو بھی یہ سرویس نہیں کرتے بابا بابا تم مار بھی نہیں کھاتی ہو تو بھی تم سرویس نہیں کرتے بابا کی بھی سنی ان سنی کر دیتے ہیں تم کوئی بھی بھاشا میں کارڈ چھپوا سکتے ہو کام کرنے والوں کی بدھی چلنی چاہیے کیسے کارڈ چھپائیں کیا کیا لکھیں کیسے کیسے دیں ٹھیک ہے رہی دیتے ہیں اس گورنمنٹ اس دنیا کی گورنمنٹ کی کتنی بڑی پچائتے ہیں اس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وی ناش کے لئے پلاننگ کر رہی ہے تمہارے پاس اوی ناشی پد پانے کے لئے کتنی اچھی یکتیاں ہیں بھکتی مار میں بہت خرچہ کرتے ہیں اور تم دیکھو کیا کر رہے ہو خرچہ کرتے کچھ کوئی خرچہ نہیں بھکتی مار میں بہت خرچہ ہوتا ہے اور تم ایک سیکن میں جیون مقتی پاتے ہو اب سمجھ دار بچے جو ہیں سنسیبل جو بچے ہیں کیسے پتلا لگا سمجھ دار ہے کہ بیب کو کون ہے نون سنسیبل کون ہے سنسیبل کون ہے آج پروو کرے گا بابا آج دیکھتے کون ہے سمجھ دار سنسیبل جو بچے ہیں وہ بابا کو کارڈ چھپا کر دکھا ہوئے آج کارڈ چھپوڑا ہے ٹھیک ہے چھپوڑا نہیں کارڈ ایک آج ہم کتنا سہج بابا سے ورسہ لے رہے ہیں منش تو کتنے دکھی ہوتے ہیں کتنے تو یاترہ میں بیس سے ہی لوٹ آتے ہیں گریب بیچارے بہت بھٹکتے ہیں تو ان بیچاروں پر ترس پڑتا ہے جو یاترہ پر جا رہا ہے اس پر ترس آنا چھے آپ تم گوڑ فادر کے بچے ہو تو تم کو تو سورگ میں آنا چاہیے یہاں تم نرک میں کیوں پڑے ہو کیوں بیٹھے ہو گلیوں میں یہ کوئی بتانے والا چاہیے تم کسی کو بھی سمجھا سکتے ہو کہ اللہ کو یاد کرو اللہ کے گھر جانے کے لئے وہاں سے ہی تم آئے ہو بولو جہاں سے آئے تو وہیں تو جانا ہے اس کو یاد کرو اب باپ کو یاد کرو نن بٹ ون ننز کو ہی سمجھانا پڑے ننز نن بٹ ون تم کو یاد کرنا ہے ون کون گوڑ کو کرائش نے بھی انہی کو یاد کیا سمجھو برمہ چلا جاتا ہے ان کا شریف چھوٹ جاتا ہے تو بھی تم کو یاد شیف بابا کو کرنا ہے شریف تو چھوٹے گا ہی دیکھو بابا نے پہلے بتا دیتا برمہ برمہ کا شریف تو چھوٹے گا نا تم کو یاد شیف بابا کو کرنا ہے شیف بابا کہتے ہیں صرف مجھے ہی یاد کرو کسی دیداری کو یاد نہیں کرنا ہے پہلے بابا نے بولنا شروع جدا برمہ بابا کا شریف چھوٹنے سے پہلے کہ تم نے ان کو بھی یاد ابی مانی بننا ہے دیداری تو سب مرے ہی پڑے ہیں باب کہتے ہیں مام ایک کم یاد کرو دنیا میں تو ایک دوسرے کو دکھی کرتے رہتے ہیں اور یہاں ہم ایک بات کان میں سناتے ہیں کیا ہے بہت ایزی الف اور بے یعنی باپ اور بادشاہی کو یاد کرو تو من من بھو کا عرث ہی یہ ہے باقی تو سب ہے ڈیٹیل باپ ہے کلیان کاری بچوں کو بھی باپ سمان کلیان کاری بننا ہے بچوں کو بھی ثبوت دینا ہے آج ہم نے کتنوں کا کلیان کیا آج بابا کوئی ثبوت دینا ہے بابا کار پینٹ کے لئے دے دیئے ٹھیک ہے اور شام تک مل جائیں گے کلیان کرنے کے لئے گھومنا پڑتا ہے دھرم ساپنا ارث بھی دکھے کھانے پڑتا ہے ہم ایسی یاترہ سکھ لاتے ہیں جو کبھی دوسری یاترہ کرنی نہ پڑے کونسی یاترہ ہے من منہ بھو یاتریوں کے پچھاڑی لگ جانا چاہیے آج جو یاتری دیکھیں پڑھ دو پیچھے پر بڑی شروع یعنی سمجھ دار بد دی چاہیے اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے سبیدھارنا کے لئے مکھے سار سنیں گے ہیرے جیسا بننے کا سادھن ہیرے جیسا بننے کا سادھن باپ کی یاد ہے کیا ہے باپ کی یاد ہے باپ کی یاد سے بگر کوڑی خرچہ وشو کی بادشاہی مل جائے گی خرچہ ایک پیسے کا بھی نہیں ہے اور بادشاہی مل جائے گی اس لئے نرنتر ایک باپ کی یاد میں رہنا ہے دوسرا مانگنے سے مرنا بھلا باپ سے سب کچھ مل گیا اس لئے مانگنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے اب کچھ چاہیے تو باپ سے نہیں مانگتے کسے مانگیں گے کیا کریں اس کے لئے پھر کلیان کاری بن سب کو سچا راستہ بتانا ہے جتنی سیوہیں کریں گے آٹومیٹیک ملتا جائے سیوہ سے میوہ ہے نا سیوہ نہیں کرو تو میوہ کہاں سے ملے گا اسے مانگنا نہیں ہے سیوہوں میں لگ جاؤ بس ورزان سرو خزانوں کو جو آپ گیان کا خزانہ ہے گنوں کا خزانہ ہے شرکتی خزانہ ہے کیا یوگی سو پریوگی آتمہ بھو کھالی یوگی نہیں ہے یوگ لگا لیا بیٹھ گئے پریوگ کرو ایکسپیریمنٹ کرو کہ ہم نے کتنا کائرے میں لگایا کتنی انویسمنٹ کی کتنا بڑھایا کس کو سرو خزانوں کو ٹھیک ہے سرو خزانوں کو کائرے میں لگا کر کیا کرنا ہے بڑھانے والے یوگی سو پریوگی آتمہ بھو بابا نے سمجھایا باپ دادا نے بچوں کو سرو خزانے پریوگ کے لیے دیئے ایکسپیریمنٹ کرو جو جتنا پریوگی بنتے ہیں پریوگی کی نشانی کیا ہے پرگتی پرگتی کی ہونی ہونی ہے اگر پرگتی نہیں ہوتی تو پریوگی نہیں اگر آپ کی دی بیٹے پرگس نہیں ہو رہی ہے ایکسپیرمنٹ کرنی نہیں کچھ بھی یوگ کا ارثی ہے پریوگ میں لانا تو دن من دن یا کوئی بھی وسط جو جو بھی باپ دوارہ ملی ہوئی امانت ہے اسے البیلے پن کے قارن ویرت نہیں گوانا دیکھ ہے تیرا دوست کی دوسروں سیوہ کرو دوسروں پر ایکسپیرمنٹ کرو کم خرچ بالا نشین بننا خرچہ کم ہے اور ریٹرن بہت جیدہ مل جائے یہی یوگی سو پریوگی آتمہ کی نشانی ہے ٹھیک ہے آج یاد کریں گے ایکسپیرمنٹ کریں گے آج کتنی یاد میری پرفیکٹری ریزلٹ کیا نکلی تو کرنا کیا اس کے لیے پریوگ کیسے کرنا ہے اس کی لیے کیا نشانی بہت نے دی سلوگن میں کہا وکرمو اور وکار کا تیاغ کرنا ہی سچا تیاغ ہے تفسیہ سے پہلے تیاغ کرنا ہے اور سچا تیاغ کیا ہے وکرمو اور وکار وکرمی جو بھی ہم پاپ کرم کر رہے ہیں کرم سلوہ سلوہ بابرہ سمجھائے نا کہ پاپ کرم کون کون سے ہے ایک تو پاپ کرم نہیں کرنے اور وکار ان کا تیاغ کرنا ہی سچا تیاغ ہے اوم شانتی اوم شانتی